کسی کو کتنا لطف آیا تھا پڑھ کے کہ اس نے لکھی دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام لیکن حضرت سیدھی اور سچی بات ہے کیونکہ وقت بھی اتنا کو زیادہ نہیں ہے اسی کو میٹھا لگا تھا لیکن ہم اس میٹھے سے محروم ہیں یہ جس نے لکھا ہے نا یہ میٹھا اسی کو لگا تھا ہم اس میٹھے سے محروم اللہ آپ مانیں گے نہیں مجھے تو نہیں آپ کہیں گے لیکن میرے جانے کے بعد آپس میں بیٹھ کے کہیں گے یار ایک ہمیس بھائی صاحب کہیں گے ہاں جی میٹھے سے محروم ہیں میرے کل ہے میٹھا کوئی نہیں ہمارے پاس میٹھا اگر یہ میٹھا ہمیں میسر آتا تو اس کی پہلی دلیل یہ تھی کہ ہم نے پھر سارا دن اپنا موں انہی کے نام سے میٹھا رکھنا تھا اب تو پتر یہ کسی محفل میں بیٹھے ہم پڑھ لیتے ہیں باقی کدھر سارا سارا دن نظر صاحب گزر جاتا ہے کہاں ہم درود پڑھتے ہیں یہ تو کسی محفل میں اور محفل میں بھی وہ جیسا ہم پڑھتے ہیں نا وہ بس پتہ لگ رہا تھا ہے کہ جیسا پڑھ رہے ہیں اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ میٹھا ڈھونڈو کہیں سے کوئی لب ہو کوئی تلاش کرو جو یہ میٹھے والا راز جانتا ہو اور پھر اس سے پوچھو کہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو میرا مو مٹھا ہوتا کیوں نہیں ہے جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو میرے سینے میں تھنڈ کیوں نہیں پڑھتی حال آپ ادھر بھی کہیں گے نہیں پیندیے لیکن میں مانوں گا ہی نہیں کہ پیندیے اگر آپ کے سینے میں ان کا نام لے کے تھنڈ پڑھتی ہے تو پھر اس تھنڈ کا اثر آپ کے چہرے پہ ظاہر کیوں نہیں ہے آئیے ٹھنڈ کسے اور دے نہ آنا پہن دی اسی لئے تو ہمارا موہ بھی اس جیسا ہے جس کے نام سے ہمیں ٹھنڈ ہے وہ جیسا کہتی ہے نا ہم نے ویسا موہ بنایا ہوا ہے پتر میں ہے کوئی نہ فیصل ہے تو نہ ہمیں کو روٹی کھا کے جانی میں کوئی در ادھر دی ہے ہمارا ہاں در سیدھی بات ہے پتر امت کی خیر خائی کرو امت کو تربیت کی ہم نے پتر خوش آمدیں کر کر کہ آپ کا بیڑا گرگ کی ہے یہ ہمارا ہی کسور ہے سٹیج والوں کا یہ دیکھو نا آپ جو اتنے بندے ننگے سر آئے یہ آپ کا نہیں کسور ہمارا کسور ہم کہتے ہی نہیں آپ کو کوئی یہ کسور ہمارا ہے کوئی نہیں ٹھنڈ پڑتی جس دن اونہ دن آنا ٹھنڈ پہ گئی ایتانو پتہ ہی نہیں لگنا آگ ہی میں جانی ہے تبا دکھے میں جانی ہے جس دن ٹھنڈ ان کے نام سے پڑھنی شروع ہو گئی پھر آپ پاپ بھول جائیں گے اللہ تیرے نلو بوتے والے میرے لیکن ہمیں کیا لگے والوں سے کیونکہ جتہی اصیل آئی ہے اتھے ہوئے اس لیے پتہ پتہ کرو پوچھو کسی سے کہ ہمیں ٹھنڈ پڑتی کیوں نہیں ہے ابھی نہیں ابھی جس سے ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے یہ دیکھیں نا مثال کے طور پر شادی کا کارڈ آتا ہے نا تو شادی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہن کے آنا نہیں لکھاتا ویسکورٹ پہن کے آنا نہا کے آنا ہجامت بنوا کے آنا خوشبو لگا کے آنا جوتی نئی پہن کے آنا نہیں نہیں تو پرانی پالش کر کے آنا کہیں نہیں نہیں لکھاتا سب کچھ کر کے جاتے ہو لیکن یہاں لکھا ہے کہ جب مسجد میں آنا جب معفل ملاد مصطفیٰ میں آنا تو عدب یہ ہے کہ سار لیکن آپ کا قصور نہیں ہسی کہنتے ہی نہیں دنو یہ آپ کا قصور نہیں یہ قصور ہمارا ہے ہم آپ کو کہتے نہیں اور کہتے اس لئے ہی نہیں میں تنوں کہو آنگا تو تو پتر منو اٹھ کے زاردہ نوٹ ان کا دی بھی نہیں دینا ہے تیرے لو میرا زار تو انہی منو دار دینا اٹھ کے ان کا دی دینا بھی نہیں میں ویسے شغل میں کہہ رہا ہوں مجھے دیکھو دے بھی تو میں اس کو منع کرتا ہوں یہ وہ جو ہزار کا نوٹ ہے نا وہ پلے سے دے کے بیڑا گھر کرواتے ہیں تو اسی ناس آنوں دے تو اسی آنوں کہا ہی چھڑیے کہ بھائی یہ کیوں ننگے سے رہے ہو سارے دے سارے دے دیکھو نا پتر میں دکھ سے بچے کہوں گا کہ پتر انہیں ٹوپی بھی پاری ہو گئی ہے آج امت اپنے نبی کے نام پہ اب سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی ہے میں حضرت حساس طبیعت کا بندہ ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا میں سر لیتا ہوں بڑا زیادہ کوشش کرتا ہوں میں سے نکلوں بس نہیں نکلا جاتا میں نہیں دیکھتا لیکن بچے بتاتے ہیں آکے کہ حضرت صاحب وہ سکھ بھی فلمہ بنانڈائی تو پھر فلمہ دے ویچوی انہیں پاگ بھائی ہوں دی دانس کر دیں بھی پاگ ہیروین دے نال بھی پاگ تو پھر دکھ ہوتا ہے وہ یار سکھاں نے فلمہ چھو بابی دی پاگ نہیں لائی امت میں مسجد میں اپنے نبی کی پاگ اتھار دیا اس لیے پتہ یا ٹوپی میں ملاد پہ تو کچھ نہیں بول سکوں گا لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو یہ بتانے کی کہ اتنے سال ملاد کر کرا کے ہم خالی کیوں ہیں دیکھو نا ابو لہب نے حضور کی خوشی نہیں منائی تھی اس نے چاچے کی خوشی منائی تھی کافر ہوں انہیں کے باوجود اس کو اس کی انگلی سے درجی سلسلہ ملتا رہا تو میں تھے پتہ جیدی خوشی نہیں منان دے تو میں نبی پاک دی خوشی منان دے لیکن مجھے تو کچھ نظر آیا نہیں ہے مجھے تو حضرت کچھ نہیں کبھی نہیں میں اس دن یہ ویہاڑی پروگرام کر کے میں حیران رہ گیا دیکھ کے لڑکے حضرت ملا شیف جنہوں نے کروایا ننگے سر سارے بلکل نویں حضرت کٹنگاں کرا کے آئے دے گلیاں جو پٹ کے پائے دے میں پوچھے ہوتا لڑیاں ٹوپیاں کتے ہیں بھائی تو اسی ملاد کروایا ہے چپ میں نے کہا کتنے سال ہوگے ملا شیف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا جی ساڑھا ستار ہمہ ملا دے میں ابو لہب نے ایک کی منایا سی تے موجان لگ گئی ہیں تو اس ستار ہمہ منا گیا بھی کار لی دے کار لی بطر پوچھے خرابی ہے نا ہماری بچے اس لئے پتر ننگے سر پا جی کاکا جی سونی بطر پا کے آنے ٹھیک ہے اپنی کروں پا کے آنے ٹھیک ہے یہ بطر نہ کروا ہے اور میں حضرت صاحب دیکھیں ہمارا کام تھا دستک دینا ممبر کا کام تھا دستک ہم نے چھوڑ دی تو پتہ نہیں ہم کی مکانوں میں لگ گیا مجھے تو حضرت جو موقع ملے میں دستک دینے کا کوئی موقع جانے دیتا نہیں میں تے نکاہ پڑھان جاؤں میں دولے نوی چھیڑتا رہنا آپ کو پتہ ہے آج کل مارے دولوں نے وہ پگ اور وہ کلہ پہنا ہوتا ہے تو میں وہ دولے کو کہہ دیتا ہوں میں دولے آ تیرے دیکھا کیس ہو گئے تو سارے دولے گبر آ جاتے ہیں حضرت میری تے شادی آج میں نہیں ہیتے نہیں ہویا کہ تے اور ہویا اے حضرت میں کی کیتا ہے میں آج پگ پائی ہی یا نا میں نے کائن پاکستان میں کوئی نیا قانون تو نہیں ہے جو پگ نہیں پہن کے آئے گا تو اس کے ساتھ دولا رخصت نہیں کی جائے گی یا حضرت نہیں یا میں نے کہا کوئی تیرے سسرال والوں کی طرف سے کوئی قانون تھا کہ بھئی جو دو پاگنا نہ پا کے آیا تو سی ووٹی ٹور نہیں نہیں حضرت میں آپ پہ پائی جڑی شیروانی لئیے ادھنال پاکستی میں بس اے ہی کیس ہویا اب روز قیامت تیرا رب تجھے پوچھے گا دس بندیاں ووٹی لینڈ گیا ہیں تفاق بن لئی سیا ساڑھے یار لیوی کدھی بننی سیا ہے ساڑھے یار لیوی کدھی پتر نہ چھڑو اپنا رنگ اپنے رنگ تے واپس آو پتر اللہ پاکنو تسی پتر اسی ایک ہی رنگ تے سونا لگنے ہیں اور وہ رنگیں محمد پاک علیہ السلام دا رنگ ایک ہی رنگ اور کوئی رنگ نہیں قل ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی آو اپنے اپنے رنگ نہ چھڑو حضرت صاحب اور پتر پچھو کسے نو کسا ڈامو مٹھا ہندہ یہ پتر ہم نہیں نہ پڑتے یہ اگر پڑتے ہیں تو پھکا پھکا پڑتے ہیں بجا بجا پڑتے ہیں کیوں کیونکہ مٹھا